کیونکہ ذکر ہے فرانس میں خاکو کا تو میں صرف اتنا کہوں گا ان طاقتوں کو اور اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کیوں آتے ہیں ذکر ان کو اتنا کہوں گا کہ یہاں موجود کرشنز، ہندو، سیکھ، مسلمان تمام مذہب تمہارے مو پر وہ کھلا تماشا ہے یہ تقریب کہ تم کر لو توہین اور یہ بتائیں گے کہ عشق محمد مصطفیٰ کیا ہے ناس کہے نا یہ درودیوں کا اجتماع یہ درودیوں کی محفل در حقیقت سنتِ خدا ہے اور تکفیریوں کے مو پہ تماشا ہے خارجیوں کے مو پہ لانت ہے اور دجال زادوں کو یہ کہنا ہے کہ آج بھی یہ نوجوان جو حیدر حیدر کا نعرہ مار رہے تمہیں چاہیے خیبر کی یاد دلا رہے ہیں جنگِ خیبر بھول گئے ہو میرے مولا نے تمام جنگوں میں کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں جنگِ خیبر میں اوہ دجال زادوں تمہارے اس وقت کے آقا کو کہا میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے اور تمہیں جواب دینے کے لیے ہم تو دلائل والے لوگ ہیں بھائی ہمارا کام ہے تمہیں مافی کی دھیلیس تک لانا ماف کرنا نہ کرنا اس اللہ کا کام ہے مافی تم مانگو ہمارے سامنے باقی ماف کرے نہ کرے وہ خدا جانے اسلام وحشت کا نام نہیں اسلام کردارِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے بہرحال بڑی مشہور کتاب ہے فرانس والوں کو بتا دو مجھ سے مت پوچھنا اپنی کتاب خود کھول کے پڑھ لو کتاب کا نام ہے The Rise and Fall of the Roman Empire The Rise and the Fall of the Roman Empire اور اس میں ایک چپٹر ہے اس چپٹر کا نام ہے دعوتِ ذلشیرہ یہ ان کو بھی جواب ہے اور جو دجال زادے یہاں پر مسلمانوں کے روپ میں چھپے پھر رہے ہیں یہ تقریب ان کو بھی جواب ہے ہم دلیل سے بات کرتے ہیں دلیل کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی چیز ہے نہیں اور جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی اس کو قدرت کرتی ہے دلیل اب دعوتِ ذلشیرہ ہے اسلام کا آغاز فائصد کی تین سال بعد دعوتِ ایک وہی نازل ہوئی سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سورہ شعورہ قرآن کی سورہ واضح طور پہ اس کے اندر لکھا ہے اور لکھا ہے یہ ترجمہ میں پڑھے دیتا ہوں آپ عربی پڑھتے رہتے ہیں عربی پڑھ لینا کوئی کمال نہیں ترجمہ پڑھ لیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ حیرمان الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رہیم ہے یعنی پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور جو صاحب ایمان یا جو صاحبان ایمان آپ کا انتباہ کریں ان کے لئے اپنے شانوں کو جھکا دیں تو شعب عبی طالب جو گھر تھا وہ اسی وقت بابو الاسلام ہو گیا ٹھیک ہے اب چاہے آپ the rise and fall of the roman empire لے لیں ابن کسیر لے لیں ابن اسیر لے لیں البدایہ و نہایہ لے لیں جو بھی کتاب اٹھا لیں کسی بھی مکتب فکر کی چالیس کتابوں پہ مشتمل یہ ریسرچ ہے اور اس ریسرچ کی چھوٹی سی چیز آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں آج کے دن کی مناسبت سے پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ توہینیں کیوں کی جاتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہر توہین کرنے کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد کیا ہوتا ہے وہی اس تقریب کا مہور ہے اور یہی آج پورا کلام چینج کر کے اسی پر لے آئے ہیں کیونکہ تمام لوگوں کی خواہش بھی یہی تھی اب تمام کتابوں میں جب اس کی تفسیر پڑھیں گے تو تفسیر آتی ہے اس طرح اے فرزندانے ہیں عبد المطلب میں خدا کی قسم پورے عرب میں کسی ایسے جوان کو نہیں جانتا جو مجھ سے بہتر چیز اپنی قوم کے لیے لیا ہو اور میں تمہیں یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے لے کر آیا ہوں اور خدا نے مجھے ہی حکم دیا ہے کہ میں خیر دنیا اور خیر آخرت کی تمہیں دعوت دوں اور تم میں سے جو میری اس دعوت پر لب بیک کرے وہ میرا خلیفہ ہوگا وہ میرا جانشین ہوگا وہ میرا وسی ہوگا دعوت دی اب جب قرآن کی آیت آئی تو مولا علی کو ڈیوٹی دی کہ تمام بنو حاشم کے جو بزرگ ہیں ان کو بلالو جناب ابو طالب کے گھر میں دعوت ہے خاموشی سے تھوڑا سا سن لیں دعوت دے دی آگئے چالیس بزرگ آکے جناب سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام جو اس وقت وارث توحید تھے ان کے گھر میں آئے اور ابھی کھانا تناول کیا سرکار دو عالم نے ابھی اپنا بیان کرنا تھا ابو لہب کھڑا ہو گیا بولا یہ تو جادو گر ہے ہم جا رہے ہیں سب کو لے کے چلا گیا جب جا رہے تھے تو جناب ابو طالب نے للکار کے کہا کل پھر دعوت ہے اس لئے تقریب سے پہلے کھلا دیا کریں جو کہتے ہیں نظر نیاز کیا ہوتی ہے وہ یہ جان لیں یہی ہوتی ہے جہاں ایمان افروز باتیں ہوں اس لنگر کو ہی نظر و نیاز کہا جاتا ہے آپ کی قسمت میں نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسا بزرگی نہیں ہے جس کی نیاز دی جائے دوسرے دن یہ دعوت پھر ہوئی پھر کھڑے ہو گئے اور چلے گئے تیسرے دن پھر دعوت کا اعتمام ہوا ادھر پھر ابو لہب کھانے کے بعد کھڑے ہونے لگا میرے سرکار حضرت ابو طالب نے اس کا کندہ پکڑ کے بٹھا دیا زور سے کہ بیٹھ جا آج وہ سنیں گے جو محمد سنانا چاہ رہا ہے اس کے بعد سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے کہا اے میرے آقا اے میرے مولا اے میرے سردار حکم کیجئے تو یہ تفسیر میں نے بیان کی کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا کوئی نہ کھڑا ہوا میرے مولا علی کھڑے ہوئے کہا انا یا رسول اللہ میں حمایت کرتا ہوں میں تاہیت کرتا ہوں کہا بیٹھ جاؤ میں تو ان سے گزارش کر رہا ہوں پھر کہا یہی پیغام سنایا پھر مولا علی کھڑے ہوئے کہا پھر بیٹھ جاؤ پھر تیسری بار پھر یہ پیغام سنایا کوئی نہ کھڑا ہوا پھر مولا علی کھڑے ہوئے انا یا رسول اللہ کہا بیٹھ جاؤ آپ نے مولا علی کو قریب بلایا آپ کے کندے پہ اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا علی میرا بھائی ہے آیت کے مطابق علی میرا بھائی ہے میرا وسی ہے اور تمہارے درمیان میرا جانشین ہے خلیفہ ہے بس ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو ابو لہب ایک دم کھڑا ہوا اور جناب حضرت ابو طالب کی طرف اشارہ کر کے کہا مبارکو بھتیجے کے حکم پر اب تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرو تو اس کو تھوڑا عربی میں پڑھ لیتے ہیں رسول خدا نے کیا حکم دیا رسول خدا نے کہا اے علی آپ میرے بھائی ہیں میرے وسی ہیں میرے جانشین ہیں اور میرے خلیفہ ہیں تو عربی میں پڑھ لیتے ہیں علی و علی اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفہ دہو بلا فضل یہی ہوا نا آپ میرے جانشین ہیں آپ میرے بھائی ہیں آپ میرے وسیع ہیں اور آپ میرے خلیفہ ہیں تو اس کو میں نے عربی میں پڑھ دیا لا الہ الا اللہ آدم الصفی اللہ لا الہ الا اللہ نوہ نجی اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر جگہ ڈیفرنشل کہیں نہیں تھا توہید کی دعوت تو حضرت آدم سے چلی لا الہ تو ہر جگہ تھا کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو اس آیت کی گہرائی میں لے کے جاؤں اور یہی حدیعہ ہے قرآن ہی کافی ہے بے شک قرآن ہی کافی ہے اب کیا ہے آیت پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیں اور ان کو اللہ سے ڈرائیں اور جو صاحب ایمان یا جو صاحبان ایمان آپ کی اتباہ کریں ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دیں اس پورے خلاصے میں حیران کن بات یہ ہے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ خبردار بوتوں کو نہ پوجھنا خبردار بوتوں کی عبادت نہ کرنا اس لیے کہ چالیس افراد جو اس گھر میں موجود تھے وہ دینِ عبرائیمی پہ کامل تھے بنو حاشم تھے جنابِ عبد المطلب کے پوتے تھے تو اعلانِ نبوت تھا اعلانِ نبوت کن میں تھا وہ جو دینِ عبرائیمی پہ کامل تھے ادھر ابو لہب نے کہا میں یہ حمایت نہیں کرتا ادھر قرآن میں خدا نے اس کو بلکل اس طرح اولادِ عبرائیمی سے نکالا جس طرح قرآن میں جانوروں کے اندر سور کا نام لے کے نکالا ایسے نکالا اس کو تو اگر کوئی اور کافر ہوتا تو اس کو بھی خدا نکالتا آپ کا اختیار تھوڑی ہے مولانا صاحب تھوڑا سا اگر میں نے آپ پہ ریسرچ کر لی تو میں یہ جان جاؤں گا کہ چوتھی پیڑی میں تیسری پیڑی میں آپ کے اجداد آئے کہاں سے تھے اسلام میں اور اس لیے آئے تھے کہ آپ اسلام کے مالک بنے محترم ہستیوں کی تہذیق کریں وہ جو کر رہا ہے فرانس وہ تو چھوڑو جو آپ میں موجود ناسور کر رہے ہیں ان کی خبر لو اور ان کو دلیلوں سے جواب دو یہی ہے درودی محفلوں کا راز تو بتانا صرف اتنا ہے کہ اس وقت جو سردار تھا اس نے جب اعلانِ نبوت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے تقریب کی تو آپ نے کہا میں آپ کی حمایت کرتا ہوں جو سرکارِ حضرتِ ابو طالب تو جو وارثِ توحید ہوتا ہے وہ دین میں آمنمنٹ کی حمایت کرتا ہے جو بُد پرست ہوتا ہے کلمہ وہ پڑھتا ہے وارثِ توحید کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں اعلانِ نبوت یہ توحینِ رسالت جو بار بار ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلو جب جب اسرائیل اپنے قدموں کو فلسطینیوں کو رونتے ہوئے آگے کی طرف بڑھاتا ہے کوئی نہ کوئی ملعون خاکے لے کر آ جاتا ہے غزہ کی پٹی پہ جب اسرائیل نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا تو سلمان رجدی آیا جیسے جیسے اسرائیل کے قدم بڑھتے گئے ویسے ویسے ہی چلتا چلا گیا اور اب آ رہا ہے گریٹر اسرائیل تو یہ ملعون نکل کے آ گیا وجہ صرف آپ کی توجہ کو ڈائیورٹ کرنا ہے تاکہ آپ اس ٹاپک کو فراموش کر دو جس پر آپ کو مجھے اور ہر صاحبِ ایمان کو ہر عاشقِ رسول کو ہونا چاہیے آپ سے صرف یہ بتانا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا تیرہ سال میں آپ سے اظہار کرتا رہا بے شک کہ وہ وقت آ گیا ہے اسی وقت کے لیے ہماری بھی دعا تھی کہ پروردگار ہمیں زندہ رکھنا اور اسی وقت کو نمٹنے کے لیے اور اپنی ریاست کو بچانے کے لیے پروردگار نے ہمیں یہ ڈیوٹی دی ہے اگر زندہ رہے تو میرا آپ سے وعدہ ہے ان خارجیوں کو ان عالمی طاقتوں کو وہ مار ماروں گا کہ یہ شام اور عراق کو بھول جائیں گے